ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں اہل خیر حضرات جن کو اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز عربانی بھی کریں گے لیکن ان عظیم الشان عبادت کے علاوہ ایک اور عبادت جو ان دنوں میں کی جاتی ہے وہ تکبیر تشریق کی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد عورت مقیم مسافر مقتدی منفرد اور امام سب پر پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق ضرور پڑھے اور اللہ رب العزت کی کبریائی ضرور بیان کرے مرد حضرات اس کو درمیانی آواز میں پڑھے اور عورت اس کو آہستہ سے پڑھے اس موقع پر عالم اسلام کے عظیم مذہبی رہنما شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی نے بہت ہی اہم پیغام امت مسلمہ کے نام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بہت ہی اہم عدایت جاری فرمائی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ اور پیغام میں کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے لیکن زلحجہ کے پہلے دس دن میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا مستحب ہے حدیث میں اس کی تاقید آئی ہے اور بعض صحابہ بازار میں بھی پڑھتے تو گویا کہ حضرت والا ہم کو یہ نصیت فرما رہے ہیں کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ رب العزت کی کبریائی سے ترو تازہ رہنی چاہیے اور ہماری زبان پر ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ